جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی مکہی کے چھلی والا سائلیج بنا کے ہم کوئی اپنے پیسے بچا لیں اور اس کو جانگروں میں استعمال کر لیں تو میں آپ کو ایک بات پتا دوں کہ جب آپ کو اپنے سوراک کا خرچہ نوٹ کرتے ہو تو آج میں آپ کو پتا دیتا ہوں جو جانگر میرے بیک سائٹ پر گھرے ہیں اس وقت سائلیج کا خرچہ روزانہ کا ان پر تقریباً ساڑھے چار سو روپیہ ہے گار کا سائلیج خود بناتے ہیں لیکن ونڈے کا جو خرچہ ہے بھائی وہ ان کا بنتا ہے روز کا تیرہ سو روپیہ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سوراک کا خرچہ کم کرنا ہے بھائی تو ونڈے کا خرچہ کسی طریقے سے کم کرنے کا سوچو یہ سائلیج پر کٹ لگا کے یا چھلی کا دانہ روپ کے آپ کوالیٹی ڈیمنیش کرو گے کوالیٹی خراب کرو گے لیکن اتنا خرچے میں آپ کو فرق نہیں آنے والا سوراک کے اندر جو چیز زیادہ منگی ہے زیادہ کوسٹ رکھتی ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے کہ کس طرح اس کی کوسٹ کو کم کیا جا سکے آج آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جس کا اوست خرچہ آپ کو چالیس سے پنتالیس روپے پڑے گا اور آپ کو وہ پروٹین ایک کلو ونڈے سے بہتر دینے والا ہے جی ہاں میں لوسن کی ہے کی بات کر رہا ہوں یہ ہم نے پورا خرچہ یہاں پہ نکال ہے کس طرح یہ لگایا جاتا ہے اس پہ آنے والا خرچہ کتنا ہوگا آپ کو کتنے کٹ ملیں گے کٹ میں پیداوار کتنی ہوگی کتنی ہے خوشک کر کے آپ کے حصے میں آئے گی اور ایک کلو پہ آنے والا خرچہ کیا ہوگا یہ آپ سے ڈسکس کر دیتے ہیں یہ جناب جس فارم پہ بیٹھوں یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے زبردست قسم کے یہ فارمر ہیں اور ان کے پاس کلکولیشنز بڑی فیٹ ہوتی ہیں اور میں جتنی بھی کلکولیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان سے پوچھ کے ان کے چچریوں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مکمل ڈیٹیل لیکھ کے ہم جو خرچہ بتاتے ہیں تھوڑا اس سے اوپر رکھ کے آپ کو بتایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں بہنگائی کی شرعہ آپ جانتے ہیں تو سیڈ کا خرچہ جناب 20 ہزار اوپے کا بیگ جو ہے وہ سیڈ کا ممیلا انہوں نے جو سیڈ استعمال کیا ہے وہ میکزم کا ہے جیسے پائنر کا سیڈ بھی اویلیبل ہے اس کا ریٹ میرے علم میں نہیں ہے لیکن جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے زمین کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک بیگ ڈی اے پی کا اور ایک بیگ سلفر کوٹڈ یوریا کا استعمال کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ یوریا کی جگہ پہ سلفر کوٹڈ یوریا کیوں استعمال کیا ہے یہ ٹیکنیکیلٹیز میں نہیں جانتا میں صرف خرچہ بتانے جا رہا ہوں جو میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا خرچہ کتنا ہوا تو ساڑھے چودہ ہزار کا جو ہے ڈی اے پی اور پینٹی سو روپے کا سلفر کوٹڈ یوریا زمین کی تیاری کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا زمین کی تیاری میں چار سے پانچ سینے لگائی انہوں نے اس کی حل کی اور ان کا اپنا ٹریکٹر ہے اپنا صرف ڈیزل کی کاؤس جو ہے ان کو پے کرنے پڑی ہے تو تقریباً سوہ چار ہزار روپے جو ہے وہ ڈیزل کی مد میں زمین کی تیاری میں حلوں کی شکل میں ان کا آیا پھر یہ لوگ سال میں ایک دفعہ لیزر لازمی کرواتے ہیں تو لیزر کا خرچہ جو ہے ان کا تقریباً بائیس سو روپے ایک اکر پہ جو ہے وہ لیزر کا خرچہ آیا پھر پانی لگا کر جو ہے انہوں نے سیڈ جو ہے بیج میں بجائی کر دی ٹھیک ہے جی اب میں ابھی پانی کا خرچہ بھی شامل نہیں کر رہا یہ میں بعد میں کروں گا چھٹا لگوانے کا جو بیج کا چھٹا ہے انہوں نے ایک ہزار پیہ دیا ایک اکر کے لیے تو یہ زمین کا تیاری بیج کا خرچہ کھادوں کا خرچہ اور چھٹا یہ تقریباً ملاج جو لاکے جو ہے ان کا یہ خرچہ جو ہے وہ بن گیا پینتالیس ہزار چار سو چوبیس روپے ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں جی پانی کی طرف لوسن کو ایک تو پانی آپ بجائی کے وقت لگاتے ہیں اس کے بعد جو پہلا لو ہے وہ کمو بیش ہے آپ کا پچھتر دن پہ آتا ہے ڈھائی ماہ کے راؤنڈ باؤٹ آتا ہے اس کو زیادہ پانی مکہی کی طرح نہیں چاہیے ہوتا تو راؤنڈ باؤٹ سات کے قریب کٹ آپ کو مل جاتے ہیں سال میں سات کٹ ٹھیک ہے اور شروع والے جو کٹ ہیں سرفی کے موسم میں جیسے آج کل کا جو موسم ہے ایک پانی ہی کافی ہے لیکن جب اب پہلا لو آپ نے لینا ہوتا ہے تو پہلا لو چونکہ ڈھائی ماہ پہ مشتمل ہے تو آپ کو راؤنڈ باؤٹ تین کے قریب پانی لگانے پر جاتے ہیں لیکن جب اب پہلا لو پاڑتے ہو تو اس کے بعد جو اگلے لو ہیں وہ کبھی چالیس دن پہ ایبن کے جیسے ہی مارچ اپریل کا مہینہ آئے گا یہ 30-32 دو اس کے بھی تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ابھی کے لو میں جو پہلا ہے وہ ڈھائی ماہ پہ اس میں تین کے قریب پانی اور اگلے جو لو ہوں گے جو سردی کے ہوں گے اس میں ایک پانی جیسے گرمی بڑھتی جائے گی تو پانی دو اور تین پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ توٹل پانی کبھوں بیش جو سال میں لگنے والا ہے آپ کا وہ سولہ کے قریب پانی جو ہیں اس کو لگنے والے ہیں ان کا اپنا ٹیوب ویل ہے تو پانچ سو روپیا ان کو تقریبا بیس یونٹ ان کے لگتے ہیں گھنٹے میں اور اس کو ٹربائن سے تھا کے پانی استعمال کرتے ہیں تو جو پانی کا آنے والا خرچہ ہے وہ آٹھ ہزار ہے اس خرچے کو آپ پلس مائنس کر سکتے ہو اگر آپ کا اپنا پانی نہیں ہے آپ مارکٹ سے خریدتے ہو تو اس خرچے کو آپ منیج کر سکتے ہیں ہر لو میں ایک یوریا آپ نے ڈالنی ہے تو سات لو میں چوبیس ہزار پانچ سو روپے کی یوریا آپ کی استعمال ہوگی لیبر جو ہے پورے سال کے لیے تقریباً بارہ ہزار کا خرچہ ایک اکر پہ آئے گا یہاں پہ زمین پہ آنے والا ٹھیکہ ایک لاکھ روپے کا ہے اور جو لیبر آپ کے ان کٹس کو باہر سے کاٹ کے اندر لے کے آئے گی ٹوکے پہ کتل کے خشک کرے گی اس مرحلے میں آنے والا خرچہ جو لیبر کا ہوگا وہ آپ کا سال کا کموں بیش اسی ہزار روپے جو ہے آپ کا اس پہ لگے گا اب یہ سارا کچھ آپ جمع کرنے تو میں نے جمع کیا ہے ٹھیکہ بھی ڈال کے تو یہ دو لاکھ انہتی نزار چار سو چوبیس آپ اس کو موٹا موٹا پونے تین لاکھ روپے کر لیں کہ پونے تین لاکھ روپے جو ہے آپ کا خرچ جو ہے آپ کا ایکڑ پہ آنے والا ہے جس میں آپ ساتھ کٹ لے سکتے ہو اب آج پروڈکشن کی طرف دوسر جو ہے آپ کو دیڑھ سو من سے لے کے دو سو ایمان کی میں نے کچھ زمینیں ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں پہ ڈائی سو من تک بھی اس کی پروڈکشن آ جاتی ہے تو میں یہاں پہ ایڈریج پروڈکشن لے رہا ہوں ہی ایک سو پہ جتر من میں کوئی بہت بڑی ہم تھاڑ نہیں مارتے آپ دیڑھ سو سے دو سو کی اگر آپ ریج کر لیں تو دیڑھ سو من کے حساب سے ایک ہزار پچاس من اگر آپ دو سو من اکڑکی لے لیتے ہو تو چودہ سو من تو ایک ہزار سے لے کے چودہ سو من تک پروڈکشن جو ہے آپ کو ایک سال میں چارے کی ملے گی اب اس میں جو ہے بنے گا آپ کو خوش چارہ جو بنے گا وہ تقریبا ایوریج سات سو کلو سے لے کے ایک ہزار کیجی تک آپ کا جو ہے وہ بنے گا تو ایک اکڑ جو ہے آپ کو تقریبا پانچ ہزار سے سات ہزار کیجی خوش کچارہ آپ کو مہیا کرے گا تو اس طرح اگر آپ ٹوٹل خرچے کو پانچ یا سات ہزار پر تقسیم کر دیں تو ایک کلو جو ہے آپ کو اٹیس روپے کم سے کم اگر آپ کی پروڈکشن تھوڑی ہے تو زیادہ سے زیادہ چون روپے کے اندر آپ کو کسٹ کرے گا یہ سارے خرچے ملا کے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ونڈے کی کسٹ کیا ہے ونڈہ بھائی کسی صورت بھی آپ کو ایک سو بیس سے نیچے کسٹ نہیں کرے گا اگر آپ سارے لوازمار شامل کر لیں آپ جو منرل ڈالتے ہو ٹاکسن بائنڈر ڈالتے ہو فیٹے شیٹے بھی ڈالتے ہو کسی صورت ایک سو بیس روپے کلو سے نیچے کسٹ نہیں کرتا تو یہی حال ہے بھائی آگے سردی کے موسم نکل چکا گرمی کا موسم آنے والا ہے تو ونڈے کی کسٹ کو کم کریں ہمارا تارگٹ ہے آپ پر خوشک بھی کر رہے ہیں لوسن کو ان جانور کو انشاءاللہ پانچ کلو فی جانور ہم دیں گے لوسن کی ہے اور ساتھ میں جو ہے اپنے ونڈے کی کسٹ کو کم کریں گے یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ خوراک کی کسٹ کو کم کر سکتے ہو اور اس کی کوالیٹی پروٹین کی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے یہاں پہ ہی کا استعمال کی ہے ہمارا کنسپشن بھی بہتر ہوا ہمارے جو میٹابولک ڈس آرٹرز ہیں وہ کم ہوئے اور بچیوں کا ویٹ گین بھی اچھا ہے تو بھائی جن لوگوں کے پاس زمین موجود ہے وہ اس محنت کو کر لیں تو ان کو فائدہ ہوگا محنت کی یہ کام ہونا ہے اگر مارکٹ سے خرید کے آپ نے لوسن کی بنانی ہے تو بھائی اس میں آپ کا خاطر خواہ آپ کو جو کانسٹ شیوی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی اب ان کے پاس لینڈ ہے انشاءاللہ یہ اگلے سال مزید زیادہ اکر لوسن لگانا چاہتے ہیں اور اس کی ہے بنانا چاہتے ہیں تو قصہ مختصر آپ ایک سو بیس والے بندے کو پچاس روپے والے لوسن کی ہے سے آپ اس کی کچھ مقدار کو پرم کر سکتے ہو اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ لوسن کی ہے کو انیس سے بیس پرسنٹ آف میں چلے جائے نیچے تو چیزیں نہیں آرہی اور پاکستان کی حالات یہ بھی نہیں ہو رہے اللہ کرے پاکستان میں سٹیبلیٹی ہے ہمارے چھوڑے کچھ سیاسی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا دعائی کرنی چاہیے اللہ کے ذات آسانی والا معاملہ فرمائے امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا میں نے آج سے تین مہینے پہلے بھی اس پہ زور دیا تھا کہ یہ لوسن لگاؤ لوسن لگاؤ لوسن لگاؤ ایک صاحب نے مربت ہوگ دیا پورا لوسن کا تو اس نے بات مانی انشاءاللہ آج سے تین مہینے بعد دور دعا دے گا ضرور دے گا انشاءاللہ تو آپ بھی اس پہ فوکس کریں اس پہ ورک آؤٹ شروع کریں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بارجماعت ادا کریں السلام علیکم